موسیقی میں پوچھتا ہوں اس لیے حضور کہک گئے تھے پھر یہ اہلِ بیت کا فیان تکڑا آج کہتے ہو جو تکڑے اہلِ بیت کرے کہتے ہو شیعہ ہو گیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اجلا کی عزت کی قسم میرے بزرگوں جوانوں بیٹوں بیٹیوں بہنوں باجیوں میں اہلِ سنت کی کتب دے رہا ہوں میں سنیت بتا رہا ہوں جب تک میری سانس میں سانس ہے میں سنیت ہی بتاؤں گا کہ بتاؤں گا کھول کھول کے جس کو چھپایا گیا ہے جس کو چھپا کر دنیا کے سامنے کوئی جان نہ دے کسی کو پتا نہ چل جائے کہ ہمارے اہلِ سنت کے اہمان کیا کہتے ہیں اہلِ بیت اتار کے بارے میں جس کو چھپایا گیا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں بغیر کسی در کے کسی پرواہ کے بغیر کسی فتوہ کے کوئی سامنے آگے بات کو کرے میں اہلِ سنت کی کتب کھول کھول کے دکھاؤں گا یہ عجرِ رسالت میں رہا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو تھی نہ مائنٹ میں کہ آقا علیہ السلام کو وصیت لکھوانے سے روکا گیا اس لیے روکا گیا اس کی وجہ بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو میں ساٹھ ستر کے قریب حدیث کٹیگوری کا لی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ جس میں آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے نام لے کے خلیفہ بنا کے گئے جان نشید بنا کے گئے وسیع بنا کے گئے اور اہلِ سنت کی کتب سے دکھاؤں گا آپ کو یہ سارا کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا یہ آخری خطبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا کس طرح زم نے فرمایا دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں سارا کچھ جانتے تھے کس طرح مولا قائدات علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے برند کیا اور کہا من کنتو مولا و فاز علیہ و مولا یہ بھی جانتے تھے کس طرح آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کا اپنے سینے سے لگایا تبوت پہ جاتے وقت اپنا وسیع بنایا اپنا نائے بنایا اپنا خلیفہ بنایا سارا کچھ جانتے تھے بے خودی بے سبب نہیں غالے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کوئی نہ کوئی تو چیز ان کے مائنڈ میں تھی نا جس کی وجہ سے تاجدار کائنات کو وسیعت لکھوانے سے روک رہے ہیں حضور نے فرمایا میں دو چیزیں دیکھے جا رہا ہوں میری اہلِ بیعت کا خیال رکھنا میری اہلِ بیعت کا خیال رکھنا کیا خیال رکھا ہے اہلِ بیعت اتحار کا نہ آقا علیہ السلام کو آخری وسیعت لکھوائی گئی یہ حدیثِ کرتاس پہ اڑائی گھنٹے کا گراران سے خطاب ہے نہ آقا علیہ السلام کو آخری وسیعت لکھوانے تھی گئی نہ آقا علیہ السلام کی اہلِ بیعت اتحار کو آقا علیہ السلام کے وسار مبارک کے بعد آقا علیہ السلام کی اہلِ بیعت اتحار کو ثقیفہ بنی سعادہ میں شامل کیا نہ مشورے میں شامل کیا نہ ان کے در پہ گئے نہ ان کی دہلیز پہ گئے نہ ان کا دامن پکڑا نہ ان کا دامن تھاما نہ ان کی طرف رجوع کیا نہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا یہ عجر انسالت میں لڑا ہے اور جو کہتے تھے قرآن کافی ہے تو پھر کیوں قرآن کافی نہ رہا پھر کیوں دور صدیقی ہو فروقی ہو عثمانی ہو کیوں جب بھی بھنسا کرتے تھے علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے ہر مسئلہ بیلی کی طرف ویا کرتے تھے اس وقت قرآن کیوں کافی نہ رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عجر انسالت ہے یہ امت نے احقان صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں میرے بیٹوں میرے باجیوں میری بہنوں میری بیٹیوں اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام کی اہلِ بیت اتحار سے بڑھ کر مظلوم کائنات میں کوئی نہیں حضور کی اہلِ بیت اتحار پر ظلم ڈھائے گئے آقا علیہ السلام کی اہلِ بیت اتحار کے ساتھ ظلم ہوئے صدق ہوئے چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیت اتحار کو شہید کیا گیا میرے آقا فرما کے گئے اُزد کے روکم اللہ ہوئی اہلِ بیتی لوگا میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا میرے آقا فرما کے گئے دو چیزے چھوڑ کے جاروں دو چیزے چھوڑ کے جاروں ان کا دامن خام لینا ان کا دامن پکڑ لینا کیا جو نے انساءرت دیا ہے امت میں آقا علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد حضور کی اہلِ بیت اتحار کے ساتھ کیا کیا ہوا بخاری مسلم ابودعود نسائی ترمزی حاکم قسطلانی اسکلانی سیوندی بیٹی تبرانی قاضی ایاف اہلِ سنت کی ہر کتاب میں درجہ پڑھے جا کے آقا علیہ السلام کی اہلِ بیت اتحار کو درائیا گیا زبکایا گیا آقا علیہ السلام کی اہلِ بیت اتحار کو ستایا گیا ذرہ دلوں پہ ہاتھ رکھو میری طبیعت میں نٹی نہیں کہتا ہوا ہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نیاب لہ بسجد ہوں نہ تہزیب کا فرزن اپنے بھی خواب مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحی کو کبھی کہہ نہ سکا کر مشکل ہے کہ کمندہ حق بین و حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہِ دمامن پڑھے جا کے ذرا آقا علیہ السلام کی اہلِ بیت اتحار وہ گھر وہ گھر جہاں علی المرتضی رہتے تھے وہ گھر جہاں سعیدہ کائنات فاطمہ دوزہرہ رہتی تھی وہ گھر جس پہ اللہ علیہ السلام کا سلام آتا تھا فرشتوں کا سلام آتا تھا ان گھر والوں کو پریشان کیا گئے اور پاک بی بی فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ دو ہی کائنات میں بیٹیاں گزری ہیں دو بیٹیاں جو باپ کے لئے فخر کا باعث بنی ہیں جو باپ کے لئے عزت کا باعث بنی ہیں اور ایسے محول میں جس محول میں بیٹی کی کوئی ویلیو نہیں تھی کوئی عزت نہیں تھی وہ معاشرہ تو سوسائٹی آپ کے سامنے جہاں بیٹی کو پیدا ہوتا ہے زندہ تفر کر دیا جاتا تھا زندہ درگول کر دیا جاتا تھا وہاں وہ باپ کے لئے عزت فخر کا باعث بنی ہیں دو بیٹیاں ایک حدیجہ تلکبرہ کی بیٹی ہے فاطمہ دوزہرہ اور ایک فاطمہ دوزہرہ کی بیٹی ہے سعیدہ زینب بنت زہرہ تاجدار کائنات کی بیٹی فاطمہ دوزہرہ علی المرتضیٰ کی بیٹی سعیدہ زینب دیکھو امت کیسا جنرسالت دے رہی ہے دونوں صاحب ذاتی ہیں دونوں آنگا عرفہ زمات مقدسہ ایک مدینہ کے دربار میں کھڑی ہے ایک شام کے دربار میں کھڑی ہے مسلمانوں سے اپنا حق مانگ رہی ہے وہ مدینہ کے دربار میں کہہ رہی ہے لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی وہ تمشک کے بزار میں کہہ رہی ہے شام کے بزار میں کہہ رہی ہے لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی یہ پڑھنا بباد کی بات ہے حوالے بباد کی بات ہے ریفرنس بباد کی بات ہے متعوب بباد کی بات ہے واقعات بباد کی بات ہے پاک بی بی فاطمہ دوزہرہ کا دربار میں جانا ہی یہی قریدہ ابو کو آتا ہے بھئی حق نہیں بدتا تھا ہم مانتے ہیں جن کی رفرنس جن کی فضیلت جو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں وہ دربار میں کھڑی ہیں اپنے حق ماننے کے لئے یہ ہے حضر رسالت وہ پریشان آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد پاک بی بی فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ بڑی دکھی ہو کے گئی ہیں بڑی پریشان ہو کے گئی ہیں بڑی عذیت میں گئی ہیں بڑی پریشانی میں گئی ہیں بڑی تکلیح میں گئی ہیں اسی لئے رات کو ان کا جنازہ پڑھایا گیا ایک روایت میں سات لوگ تھے ایک روایت میں چار لوگ تھے فاطمہ دوزہرہ کے نماز جنازہ میں دلوں سے حسد بوس انات کینا نکار کے طرح فیصلہ تو کرو سب سے مظلوم آپ کو حضور کی اہلِ بیت اتحار نظر آئے چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہلِ بیت کو حضور کی امت نے شہید کیا پاک بی بی فاطمہ دوزہرہ روتے ہوئے چلی گئی پاک بی بی فاطمہ دوزہرہ مسیمت میں چلی گئی پریشانی میں چلی گئی حضیعت میں چلی گئی مولاِ قائدہ علیہ اور مرتضاء کو مسجد میں حالتِ سجدہ میں شہید کر دی یا امت نے یہ دنے سال کو دیا ہے امت میں یہ حضور فرما رہے تھے کہ میرے اہلِ بیت کا خیال رکھنا یہ خیال رکھا ہے امت میں امامِ حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا یہ خیال رکھا ہے امت میں امامِ حسین کو بہتر نفوتیں امت کیا کے ساتھ کربلا کے مزار میں بیاسا شہید کیا گیا ان کے بچوں کو زیبا کیا گیا ان کی عورتوں کو مصطفیٰ کی شہیدانیوں کو قیدی بنا کے دوش کے مزاروں میں گمائیا گیا یہ عجرِ رسالت دیا امت میں امام زہر عبدین کو شہید کیا گیا امام باکر کو شہید کیا گیا امام جعفر صادق کو شہید کیا گیا امام موسیٰ قادم کو شہید کیا گیا امام علی رضا کو امام محمد تقی کو علی نقی کو حسن اسکری کو چن چن کر میری مصطفیٰ کی اہلِ بیعت کو شہید کیا گیا وہ چاہتے تھے ان کا نام اٹھ جائے وہ چاہتے تھے اہلِ بیعتیں اتہار ختم ہو جائے یہ عجرِ رسالت ہے یہ حضور آخری پیغام دے کے گئے تھے یہ واسنے دے کے گئے تھے یہ میسج دے کے گئے تھے اپنے امتیوں کو اپنی امت کو یہ پیغام دے کے گئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ سیکڑ و حدیث میرے سامنے پر ہی ہے جو میں پڑھتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں جو میں جانتا ہوں جو میں سنتا ہوں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کو دکھا نہیں سکتا آپ کو سنا نہیں سکتا اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی اہلِ بیعت بڑی مظلوم ہے جس کا بس چلا ہے کمی کسی نے نہیں کی جو کوئی کر سکتا تھا اس نے کیا ہے اہلِ بیعت اتہار پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے ان کو شہید کیا گیا قطر کیا گیا کسی کو زہر دے گیا کسی کو ستایا گیا اور نموز کا خیال نہیں رکھا ان کی عظمت کا ان کے گرانے کا ان کی شہزادیوں کا ان کی بیٹیوں کا خیال مکھا گیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پخشوں کو موقع тот